السلام علیکم بڑے افسوس کی بات ہے گندو بی پنچائد تاثیر گندو کے اندر عبد المجید زرگر اور انائت اللہ زرگر ایک صدمے میں ہے بڑے دکھ کی بات ہے کہ پوری زندگی کی پراپٹی چاہے وہ مال کی شکل میں ہو یا مکان کی شکل میں جو بھی ان کے پاس سرمایہ تھا وہ آپ دیکھ سکتے ہیں جلتا راپ ہو گیا ہے اور جب تک یہاں گندو بی پنچائد کے لوگ جمع ہوئے چاہے وہ پنچائدی لوگ ہوں یا عام لوگ ہوں یا کسی بھی محکمے کے لوگ ہوں تھوڑی سی لاپروائی رہی یہاں پی اچی کی طرف سے لیکن جب تک یہاں لوگ جمع ہوئے تب تک دونوں مکان جل کر راکھ ہو گئے تھے اب ہماری گزارش رہے گی چاہے وہ ڈسٹرک انتظامیاں ہوں یا ہمارے ایس ایچ او صاحب ہوں یا ایج ایم صاحب یا ڈی ڈی سی کارہ تاثیر دار ہوں ہماری گزارش رہے گی کہ یہ جو غریب لوگ ہیں ان کی کچھ مادت کی جائے اور ایس ایچ او صاحب سے ہماری گزارش رہے گی موتبانہ گزارش کہ اسی ویڈیو کے مادیم سے ان کی جو ہے اف آ آ آر کاٹی جائے اور نمردار صاحب اور پٹواری صاحب کو یہاں روانہ کیا جائے رینڈی ڈپارٹمنٹ کے لوگ جہاں ان کو روانہ کیا جائے اور ان کا نقشہ بنائے جائے اور ان کی مادت کی جائے اگر ان کی پرابٹی کی بات ہم کر رہے چاہے وہ مال کی شکل میں جیسے بیڑ بکریاں ان دونوں بھائیوں کی پچیس سے تیس پیتیس تھی اور دو گھوڑے تھے اور گائے دونوں بھائیوں کی لگ بھگ سننے میں آرہا چار سے پانچ تھے اور دو بیل تھے لیکن اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ انسانی جان کا نقصان نہیں ہوا لیکن مالی آیت بار سے یہ لوگ جو ہیں بڑے پست ہوئے ہیں اب ہماری گزارش رہے گی ہمارے کیمرہ میں دکھائیں گے اب ہماری گزارش رہے گی کہ ان کی مادت کی جائے اور ایس اچو صاحب سے پھر سے گزارش کرتے ہیں کہ اسی ویڈیو کے مادیم سے جائے وہ ہمارے اپنے یہاں سجاد صاحب ہوں تینلہ سے اسی ویڈیو کے مادیم سے ان کی جو ہے اپی آر کھاٹی جائے اور رینیو ڈپارٹمنٹ کو یہاں روانہ کیا جائے یہاں کا نقشہ بنا کر ان کی مادت کی جائے اور میں انہی آرفات سے آپ سے رخصت ہونا چاہتا ہوں اللہ حافظ یاسر آرفات پہنچائے گنگو